اسلام علیکم میں ہوں حسام رحمان آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ریفلیکس ایکشن دیکھیں جب سینٹر نروس سسٹم مسل یا گرینڈ کی طرف نرو امپلس سینڈ کرتا ہے تو دو قسم کی ایکشن ہو سکتے ہیں یا تو ہائر سینٹر آف برین کنٹرول کانشیس اور وولینٹری ایکشن یعنی ہمارا دماغ ارادی کنٹرول کرتا ہے اس ایکشن کو یعنی اسے ہم کہتے ہیں کانشیس کنٹرول جو ہم پھوچھو ہواس میں کنٹرول کرتے ہیں اس کو ہم وولینٹری ایکشن بھی کہتے ہیں یعنی یہ ہماری کنٹرول میں ہوتے ہیں یا پھر یہاں پہ دیکھیں نرو امپلس برین کے ہائر سینٹر میں گئی تھی لیکن اگر وہ امپلس ہائر سینٹر میں نہ جائے تو اس کے نتیجے میں ایسا رسپونس پیدا ہوتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو آپ کو سمجھ آگئی ایک نرو امپلس ہائر سینٹر میں جاتی ہے اور کانشیس یعنی وولینٹری ایکشن ہوتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے یا نرو امپلس ہائر سینٹر میں نہیں جائے گی اور انوولینٹری ایکشن ہوگا جس ہم کہتے ہیں جو ہمارے کانشیس کنٹرول میں نہیں ہوگا یہی جو ایکشن ہے نا جو ہمارے کانشیس کنٹرول میں نہیں ہوتا اس کو ہم انوولینٹری ایکشن کہتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے sometimes the involuntary response produced by the cns is very quick یعنی بعض دفعہ وہ انوولینٹری response بڑا ہی quick ہوتا ہے such response is called reflex action یعنی reflex action کی definition کیا ہوئی کہ وہ انوولینٹری ایکشن جو فورن ہماری باڈی کرتی ہے quick ہوتا ہے جس میں برین بھی involved نہیں ہوتا اس ایکشن کو ہم reflex action کہتے ہیں دپات فی فورڈ بائی دا نرو امپلس for the production of reflex action is called reflex arc دیکھیں وہ راستہ جس راستے سے وہ نرو امپلس چلتی ہے جو reflex action کاز کرتی ہے اس راستے کو ہم reflex arc کہتے ہیں the most common example of reflex action is withdrawal of hand after touching a hot object یہ بہت common example ہے جس کو ہم یہاں پہ مثال کے طور پر ڈسکس کریں گے دیکھیں فرض کریں آپ کا ہاتھ یا انگلی کسی hot گرم چیز یا نکلی چیز پہ آ جاتی ہے تو آپ کی سکن میں جو heat receptor ہیں اس stimulus کو receive کرتے ہیں اور وہ سکن receptor کیا کرتے ہیں اس sensory neuron کو stimulate کرتے ہیں یہ red color میں آپ کو sensory neuron نظر آ رہی ہے اور اس hot receptor کی وجہ سے sensory neuron پر nerve impulse create ہوتی ہے اور وہ nerve impulse چلتی ہے کہ صرف central nervous system کی طرف اب وہ nerve impulse یہ آپ کا یہ cross section نظر آ رہا ہے spinal cord کا اب وہ nerve impulse جب spinal cord میں ہوتی ہے تو یہ inter neuron ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ inter neuron ہے وہ sensory neuron stimulate کرتی ہے inter neuron کو تو inter neuron بجائے brain کی طرف message بھیجنے کے inter neuron ہی آگے motor neuron کو stimulate کر دیتی ہے یہ motor neuron ہے اور motor neuron پھر message لے کے جا رہی ہے کہاں پہ آپ کے جو bicep muscles ہیں جس کے وجہ سے ہاتھ کیا ہو جاتا ہے اوپر اٹھ جاتا ہے یعنی آپ سوچتے ہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں جب نکلی چیز پہ یا گرم چیز پہ آتا تھا پوراں آپ اوپر اٹھا لیتے ہیں تو یہ جو راستہ ہے جس میں یہ sensory neuron message لے کے جا رہی ہے nerve impulse لے کے جا رہی ہے sensory سے inter neuron پر nerve impulse گئی inter neuron سے پھر اس motor neuron کے ذریعے اس effector یعنی muscle تک گئی اس راستے کو ہم reflex r کہتے ہیں اور اس nerve impulse کو یعنی اس action کو reflex action کہتے ہیں تو یہ effector ہمارے muscle یا r میں تو لے کہہ رہا ہے in this reflex action spinal cord act as a coordinator یعنی spinal cord coordinator کی طور پر کام کرتا ہے nerve impulse یعنی اس action کی nerve impulse brain کی طرف نہیں جاتی heat stimulate temperature and pain receptor in the skin temperature یا pain receptor جو ان سے ہیں یہ جو heat ہے heat اس کو stimulate کرے گی ہماری سکین کے اندر جب receptor stimulate ہوں گے تو پھر کیا ہوگا a nerve impulse is generated which is carried by the sensory neuron to the inter neuron of spinal cord تو یہ ایک nerve impulse پیدا ہوگی جو sensory neuron کے ذریعے اس inter neuron تک پہنچے گی nerve impulse inter neuron یعنی spinal cord کے inter neuron تک پہنچے گی یہ spinal cord ہے from inter neuron یعنی اس inter neuron سے impulse is passed to the motor neuron یہاں سے nerve impulse اس blue color کی motor neuron کے پاس آئے گی which carry it to the muscle of the arm اور وہ nerve impulse اس بالو کے muscle تک پہنچے گی as a result muscle contract to withdraw hand muscle contract کریں گے bicep اور ہاتھ اوپر اٹھ جائے گا during it اچھا اس action کے دوران اس reflex action کے دوران وہ کہہ رہا ہے other inter neuron transmit nerve impulse up to the brain یعنی یہ action تو ہو جائے گا دوسری inter neuron کیا کریں گی ایک brain کی طرف message بھی بھی بھیگیں گی so that the person become aware of pain تاکہ ہمیں درد کا احساس ہو and what happened اور پتہ جل جے باڈی کو کہ کیا ہوا ہے اپنے جسم کے کسی حصے کے ساتھ تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھائی ہوگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسری ملتے ہیں دوسری ملتے ہیں دوسری ملتے ہیں کسی حصه زمین گو eşتی